اور فاروق ستار کی جانب سے گوونت سندھ کی تبدیلی کو افواہ قرار دے دیا گیا ہے فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کامران تسوری کو ہتانے کی خبر بس ایک افواہ ہے کامران تسوری سرکاری وسائل پر بوجھ ڈالے بغیر عوامی مفادات کے کام کر رہے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر سے مطالق کہ فاروق ستار نے گوونت سندھ کی تبدیلی کو محض ایک افواہ قرار دے دیا ہے فاروق سطار کہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری کو ہتانے کی خبر بس ایک افواہ ہے کامران ٹیسوری سرکاری وسائل پر بوجھ ڈالے بغیر عوامی مفادات کے کام کر رہے ہیں مزید کی عادیٹیز ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عبدالولی سے ولی کہیے گا کیا معاملہ ہے یہ جی بلکل گورنر سن کی تبدیلی کا یہ معاملہ ہے اور انتخابات کے پوری بات جو ہے وہ پریکشان ٹیپر سکارٹلی نون لیگ سے یہ متعبہ کر دی رہی کہ دیگر سروبوں کی طرح گورنر سن کی بھی جوابوں تبدیلی کی جائے لیکن انکیم پاکستان بزیدی کے کامران ٹیسوری ہی ان کی جانب سے جوابوں گورنر کے آپشن پر جوابوں سن میں برقرار رہیں گے تاہم دوسری جانب سے جب نون لیگ کی جانب سے صدر سن بشیر محمد کا نام دے گیا تو اس پر جوابوں پاکستان ٹیپرس پارٹی کے جو ثابت چیئرمین تھے موجودہ صدر پاکستان آسفلی زرداری کو بشیر محمد کے نام پر جوابوں تحفظات تھے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیپرس پارٹی ان کے جوابوں بطور گورنر تقریم نہیں کر رہی تھی لیکن اب ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقایتہ طور پر نون لیگ نے جوابوں پاکستان ٹیپرس پارٹی کو بشیر محمد کے نام پر راکی کر لیا ہے لیکن ذرا ہی ایمٹی ایم پاکستان کے بتانا ہے کہ تحال اس بیسل کے حوالے سے نون لیگ نے جوابوں گورنر کے معاملے پر ایمٹی ایم کو اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا ہے اعتماد میں نہیں لیا ہے بہت شکریہ والی آپ نے میں اپ ڈیٹ کیا